ہلو ایبریون تو آج میں آپ کو فلسطین کی کھٹائی کا طریقہ بتا رہے ہوں اس کے لیے میں نے پہلے کپڑے کو لمبائی میں اور اس کے بعد چھوڑائی میں فولڈ کیا اگر آپ پہلے چھوڑائی میں اور اس کے بعد لمبائی میں فولڈ کرنے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کا ریزل سیمائیں گا اس طرح ہمارے پاس چار لیئرز آگئیں تو سب سے پہلے اس پر لمبائی کا نشان لگائیں گے اس کے لیے آپ اپنے کندے سے لے کر اپنی کھلائی تک ناپ لیں تو جو آپ کا میجرمنٹ ہے اس کا نشان اس پر لگائیں لمبائی کے نشان کے بعد چھوڑائی کا نشان لگائیں گے اور اس کے لیے آپ اپنے بغل سے نیچے اپنے بائسپ کو ناپ لیں بغل سے نیچے اپنے بازو کا سب سے اوپر کا حصہ ناپ لیں تو جتنا وہ ہے اس کا آدھا یہاں لگا لیں آدھا اس لیے کیونکہ آپ کا کپڑا فولڈ ہے اب اس تیسرے نشان کو لگانے کے لیے آپ اپنے بغل سے لے کر کھلائی تک اپنے بازو کو ناپ لیں تو جتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اس ناپ میں اور جو آپ نے پہلے آسین کی لمبائی کا ناپ لیا تھا ان دونوں میں جتنا ڈیفرنس آ رہا ہے وہ آپ کے یہاں پر بازو کی گہرائی ہوگی بازو کی گہرائی کا نشان لگانے کے بعد آپ اس کو اوپر ترچی لکیر لگا کر ملا لیں اور یہ لکیر لگانے کے بعد آپ اس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کر لیں چونکہ یہ تقریباً ایٹھ انچ کی لکیر ہے تو دو دو انچ کے بعد آپ کے سارے نشان آ جائیں گے اب پہلے نشان کو آپ ون آور فور انچ نیچے لگانے دوسرے نشان کو آپ اسی طرح چھوڑ دیں اور تیسرے پر آپ اوپر تری آور فور نشان لگانے اب اس طریقے سے آپ اس کو ملا لیں یہ آسین کی فرنٹ ڈرافٹنگ ہے اور بیک ڈرافٹنگ کے لیے آپ گلائی میں ایک لکیر لگا لیں جس طرح آپ کو یہاں دکھائے جا رہا ہے اب اپنے کلائی کو نہ پھلیں آپ کو کتنا آسین کھلا چاہیے اس کو نہ پھلیں اور اس کا آدھا نشان یہاں پر لگا لیں اس کے بعد یہ کلائی کا نشان اوپر آپ اپنے بازو کی گہرائی والے نشان سے ملا لیں اور آپ کے آسین کی ڈرافٹنگ مکمل ہوگی اس کے ساتھ آپ ایک سلائی کے لیے ایک دوسرا نشان لگا لیں یہ سیم الاؤنس ہے اور اسی پر آپ اپنے بازو کو کٹ لیں اور پہلے بیک ڈرافٹنگ پر اوپر جو آپ نے ڈرافٹنگ کی اس کو کٹ لیں چونکہ میں نے اپنے سلیوز کو علمبائی میں پہلے فولٹ کیا تھا اس لیے کھٹائی کے بعد دونوں الگ ہو گئی ہیں اب آپ اپنے فرنٹ ڈرافٹنگ کو ایک تہہ میں کٹ لیں اور اب آسینوں کو چاہے تو آپ الٹی سائی دونوں آپس میں ملا لیں یا آپ صحیح جو پرنٹ سائی ہے اس کو دونوں کو آپس میں ملا لیں اسے کوئی فرق نہیں کرتا دونوں کو ایک دوسرے کو اوپر رکھ کر اب آپ اپنے فرنٹ ڈرافٹنگ کو جیسے آپ نے پہلے میں کٹی تھی دوسرے میں بھی اسی طرح کٹ لیں اور آپ کے آسین کی کھٹائی مکمل ہو گئی اب آپ اپنے اس کو ٹریس کر لیں اور اس کے بعد اس کو اسری کر لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو سلٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ آسین کی چھوڑائی پر نشان لگائیں کتنا آپ نے آسین کو کھلا رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ جتنا لمبہ آپ سلٹ بنانا چاہیں اس پر نشان لگائیں میں نے فائف پر لگایا ہے اور ابھی تک ترپائی نہیں کی تو ایک انچ ترپائی میں جائے گا اور باقی چار انچ رہ جائے گا نشان لگانے کے بعد اب میں یہاں پر ایک ناچ لگاؤں گی تاکہ دونوں سائٹ برابر رہیں دونوں سائٹ کو میں جب اس کو موڑوں گی وہ ایکل رہیں تو جتنا لمبہ کرنا ہے اس پر بھی ناچ اور جتنا چھوڑا رکھنا ہے اس پر بھی ایک نشان تاکہ دونوں سائٹ برابر رہیں اب اس کو ڈبل فولڈ کریں اور اس کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس تری لگائیں اس تری سے آپ کی صفائی بہت زیادہ آئے گی اب اس کے کنارے کنارے پر جہاں میں آپ کو انگلی سے بتا رہی ہوں وہاں پر آپ نے سلائی لگانی ہے سو دوسرے سائٹ پر سلائی مکمل کرنے کے بعد آپ دونوں سائٹ کو برابر کر لیں اور ایک سائٹ کو موڑنے کے بعد دوسرے پر نشان لگائیں تاکہ دونوں سائٹ آپ برابر موڑ سکیں اور اس کے بعد اس پر اس تری لگانے کے بعد سلائی لگائیں اور اس طرح سے آپ کی اس تین کی سلائی مکمل ہو گئے اور بعد میں اس پر ٹچ بٹن لگا لیں کنارے پر اس تین کی ڈرافٹنگ اور اس کی سلائی مکمل ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کمیز کے ساتھ اس کو کس طرح اٹھیچ کریں اس کے لیے آپ اس تین کو ٹاپ پہ ایک ناچ لگائیں اور اس کے کھندے کی سلائی کے ساتھ اس تین کا سینٹر پن اپ کر لیں اس تین کا سینٹر شولڈر کے ساتھ پن اپ کرنے کے بعد اس کا آم ہول کا جو سیم ہے اس کو اس تین کے سیم کے ساتھ پن اپ کر لیں اور اس طرح ساری اس تین کو پن اپ کر لیں فرنٹ اور بیک دونوں اور اس کے بعد اس پر سلائی لگائیں اور آپ دن ہیں تینکس پور وچ موسیقی